السلام علیکم میں مانسٹر جابر بنگش ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوں اچھا میں نے دس پندرہ بندے اگر آپ کو گھیر لے تو اسے کس طرح بچتے ہیں اسے میں ایسے بہت ساری سیل دیفنس کے ویڈیو بھی ایسے بھی بناتا ہوں کہ مطلب ہر کوئی کراٹے مانسٹر نہیں ہو سکتا مطلب مجھ سے کسی نے ایک شکایت کیا کہ سر یہ تو مطلب جب آپ کو کراٹے آتے وہ سیگرٹ سے جلانا یہ چابی سے یہ تو ہر کوئی کراٹے مانسٹر تو نہیں نہ ہوتا کہ مطلب وہ سیل دیفنس کرے تو وہ کس طرح کرے مقصد آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مطلب کراٹے مانسٹر تو مطلب وہ آلیڈی بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ سپوسکر اس میں مزدور لوگ بھی ہے اس میں غریب لوگ بھی ایسے ہیں کہ مطلب جو کہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو یہ چیزیں مطلب فی سبیلاللہ میں نے یہ فلیٹ پرم شروع کیا ہے تو ان کو یہ سکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر دس بندے یا پندرہ بندے ان کے بیچ میں تو پھر آپ کو پر اگر آپ کراٹے مانسٹر ہے اگر آپ مطلب ان میں مار کھالو تو پھر آپ مانسٹر ہے ہی نہیں تو بڑا ایشو ہوتا ہے ان چیزوں کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے تو میں جو بتاتا ہوں میں ایسے چیزیں بتاتا ہوں کہ مطلب آسان سے آسان اور ہر بندہ اس کو کر سکے تو ابھی میں آپ کو سپوس کرو مثلا ایک دو تین بندے آپ کے پاس ایسے ہیں جو آپ کی اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں وہ دو بندوں سے ہم مگر بچنا چاہے تو میں بارہ کئی ویڈیو میں میں بتا بھی چکا ہوں کہ اگر آپ کا الو اچھا ہے آپ کا پنچ اچھا ہے تو پھر آپ کو مطلب ایک پنچ کافی ہے اور ایک الو اگلے بندے کے لیے کافی ہے مطلب میں چہرے کی بات نہیں کر رہا اگر آپ کے پنچ میں پاور ہے آپ کا پنچ اچھا ہے تو میں چہرے کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں جسم پر بات کر رہا ہوں صحیح ہے میں چاہتا کہ شورٹ ویڈیو میں گفتو گف ہوت ہوتی مجھے کافی میں سمجھا سکتا ہوں اگر کچھ لوگ جلی اسکیپ بھی کر لیتے ہیں خیر پھر وہ سوال بھی وہی کرتے ہیں اس کے اندرے میں نے جواب بھی دیا ہوتے ہیں دونے در آؤ بیٹا بیٹا سامنے ایسے کڑے ہو جاؤ وہ سینے پر رکھو صحیح ہے چیلی کے ریلیکس تم سامنے در آجو پریشان نہیں کی ضرورت نہیں مثلا آپ کے پاس آپ یوں کھڑے آپ یوں کھڑے آپ کے پاس دو بندے مطلب نارمل طریقے سے ایک یہاں کھڑا ہوئے ایک یہاں کھڑا ہوئے نہ میں اس کو کک مار رہا ہوں نہ میں اس کو پنچ مار رہا ہوں نہ میں نے اس کو پکڑنا ہے صحیح ہے سپوز کرو مثلا یہ بندہ یہ سامنے کھڑا ہوئے یہ میرے سائیڈ پر کھڑا ہوئے یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہوئے تو اب اگر اٹیک کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں اٹیک کریں گے مطلب اگر آپ کو پنچ مارنا آتا ہے آپ کو ایل بو مارنا آتا ہے تو پھر آپ کو تو پھر ضرورت نہیں مثلا میں یوں کھڑا ہوں اچانک یہ میرے اوپر اٹیک کرنے آتے ہیں اب اٹیک کرنے آتے ہیں یہ باڈی پہ اگر ہم اس کو چہرے پہ نہیں اگر میں باڈی پہ بھی مارتا ہوں ون یہ مطلب اچھے سے اچھے بندے کو ہلا دیتا ہے مطلب میں آپ کو یہاں سے دکھاتا یہ ون میں ایل بو کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں مثلا آپ کو میں نے اب دو بند ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے دونوں آپ کی اوپر اٹیک کرنے چاہ رہے ہیں یہ بڑا دینجر لگتا ہے مطلب ہم اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں سارے مطلب وہ کراٹے ہو یا کوئی بھی علم ہو وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس میں مطلب ابھی مجھے تیس سال تقریبے کوئی تیس سے بتیس سال ہو گئے سیکھتے سکاتے ہوئے ابھی ہمیں مطلب صحیح سے پنچ مارنا نہیں آیا ہے اندازہ لگا لو یہ سمندر ہے تو خیر آپ کو میں ہول جانا نہیں چاہ رہا آسان سے مطلب یوں کھڑے ہوئے آپ آپ کا مطلب فیس اس کی طرف ہے اب اچانک دونوں آگے بڑھتے ہیں توڑا سا آگے بڑھو مطلب میں یہاں سے دیکھا رہا ہوں وان ٹھو اب اگر مطلب وان اینڈ ٹھو صحیح اب مسئلہ میں توڑے دل کے لئے اگر اپنے اپنے حساب سے کروں میں نے کیا کیا اس کو وان یہ ٹھو وان یہ ٹھو یہ وان یہ ٹھو آئلپو آپ کا اگر اچھا ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو آئلپو کی پریکٹس کرو کوئی پنچنگ بیگ لٹکاؤ اس پہ الو مارو اس سے آپ کے الو کے پریکٹس ہوگی تو یہ آپ کو میسیج دینا تھا اور سکانہ بھی تھا اللہ حافظ